سبوں کو سلام، فیلکم ٹو آل کنان کے ملک میں بھی کہتا تھا یاکوب اور اس کے بیٹے بھی اناج کے محتاج ہونے لگے یاکوب نے اپنے بیٹوں سے کہا میں نے سنا ہے کہ مصر میں اناج ہے تم بھی وہاں جاؤ اور کچھ اناج خرید لاؤ سوائے بنیامین کے سارے بھائی روانہ ہو گئے یاکوب نے اسے جانین نہ دیا کیونکہ وہ اس کی جدائی پرداشت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی چہیتی بیوی راخل کا واحد بیٹا تھا جو باقی رہ گیا تھا اس سے پہلے یوسف تھا جو ہی ان دس غیر ملکی آدمیوں کو یوسف کے حضور لیا گیا اس نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ یہ کون ہے انہیں تو امید بھی نہ تھی کہ ہمارا بھائی زندہ ہوگا اور مصر کا حاکم ہونا تو دھور کی بات تھی یوسف نے سخت لہجے میں ان سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو وہ مصری زبان میں پولتا تھا اور ایک نوکر ساری باتوں کا ترجمہ کرتا تھا انہوں نے جواب دیا کنان سے ہم یہاں اناج خرید نہیں آئے ہیں یوسف بولا مجھے تمہاری ایک بھی بات کا یقین نہیں میرا خیال ہے کہ تم جاسوس ہو اور معلوم کرنے آئے ہو کہ مصر کے حالات کیسے اور یہاں کیا ہو رہا ہے انہوں نے اتراز کرتے ہوئے کہا ہم سچے آدمی ہیں جناب ہم جاسوس نہیں ہیں اب یوسف نے بڑے رہب سے کہا تو پھر مجھے اپنے متعلق سب کچھ بتاؤ انہوں نے بتایا ہم سب بارہ بھائی تھے لیکن ایک بھائی مر گیا ہے اور سب سے چھوٹا ہمارے باپ کے پاس ہے باپ اسے اتنا پیار کرتا ہے کہ اسے ہمارے ساتھ بھی نہیں آنے دیتا یوسف نے اپنے بارے میں مر گیا ہے سنا تو اسے جیب سا حساس ہوا لیکن اس نے اپنا حساس ظاہر نہ ہونے دیا وہ بولا تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم بے گناہ اور سچے ہو اس لیے اگلی دفعہ اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے آنا میں تم میں سے ایک آدمی کو یہاں قید کر رکھوں گا جب تک اس بھائی کو لے کر نہ آو یہ میرا حکم ہے ان میں سے ان کے ایک بھائی کو پکڑ کر قید خانہ میں ڈال دیا گیا جس کا نام شماؤن تھا دوسروں کو اجازت مل گئی کہ اپنے بوروں میں اناج بھر کر واپس کنان چلے جائیں گھر جا کر انہوں نے بورے کھولے تو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ ہر ایک کی نقدی اس کے بورے کے اندر رکھی ہوئی تھی انہوں نے جتنی قیمت ادا کی تھی وہ سب کی سب لٹا دی گئی تھی وہ کہنے لگے پہلے تو ہم پر جاسوس ہونے کا الزام لگایا گیا تھا اب جور ہونے کا الزام بھی لگا دیا جائے گا انہیں خبر نہ تھی کہ یوسف نے اپنے نوکروں کو حکم دیا تھا کہ نقدی ان کے بوروں میں رکھ دی جائے انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ یوسف معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میرے ظالم بھائی اب کس قسم کے آدمی بن گئے ہیں آیا وہ ویسے ہی ہیں یا بدل کر رحم دل ہو گئے Thank you so much for watching this video اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کومنٹ کے اندر ضرور اگاہ کیجئے گا Stay blessed, be safe, Amen موسیقی موسیقی